انتخابی مراحل پر مزید گفتگو بھی کریں گے یہاں آپ کو تازہ خبر دیں کہ سوات کے علاقے پرامیچ میں سیاہوں کی پیک اپ دریائے سوات میں جا گری ہے دس افراد ٹوپ گئے ہیں پانچ لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ چار افراد کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود مائنومائندے شیریزادہ سے شیریزادہ بتائی گا اس پیک اپ میں کتنے افراد سوار تھے اندادی کاروائیوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کتنے افراد ایسے ہیں جو ابھی جن کی تلاش جاری ہے جی بالکل ابھی تلاش جاری ہے دو بندیوں کی تلاش جاری ہے اور یہ کالام کا علاقہ ہے رامیٹ وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا سیاہوں کا ایک ٹکپ تھا جو دریا اسواق میں جاگری جس کی نتیجے میں پانچ اپراد جو ہیں وہ جہاں بھاق موقع پر ہو گئے ان کی لاشیں نکالی گئی ہے جبکہ ان کو زخمی حالت میں نکالی گئی ہے اس کو بچا لیا گیا ہے جبکہ دو کی تلاش تلاش جاری ہے یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ کالام روڈ انتہائی خستہ حال ہے اور یہ حادثہ خستہ حالی کی وجہ سے پیش آیا ہے اس پر کام جاری ہے لیکن یہاں پر سیاہوں کی بہت بڑی تعداد آمد جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور وہاں پر سیاہ پہنچ رہے ہیں شریزادہ ان سیاہوں کا تعلق کس علاقہ سے تھا کچھ معلوم ہو سکا جی بالکل اس میں چھار کا تعلق جو ہے وہ بونیر سے ہے اور ایک کا تعلق گجرانوالہ سے ہے یہ پانچ دوست جو ہے نا ست دس بندی اس میں سوار تھے دس دوست تھے اور وہ پکہ پکہ کالام سے واپس آ رہے تھے یہ راستے میں رامیٹ کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا جس میں یہ جو پانچ اپرادیس کلاشی نکالی گئی دو تحال لاپتہ ہیں ٹھیک شہرہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے شریزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف بہت شکریہ انتخابی مراحل کا ایک پھر سے ذکر اور اب رکھ کرتے ہیں بنی گالا کا جہاں پر کھلانیوں کے سونامی کی شدت کم نہیں ہوئی تحریک انصاف کے ناراض کالکنوں نے بنی گالا کے باہر